مسلمانوں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں تمہیں ایمان دیا اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ شل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی کیا جن کے امتی تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم ہے تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم حضور کے امتی ہیں اس لیے حضور کا ایک وصف ایک لقب یہ بھی ہے نبی الانبیاء نبیوں کے نبی 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 ن تو مسلمان ہو اپنے آپ کو پہچان گئے تم کون ہو کیا ہو اور کیسی دولت و نعمت تم رکھتے ہیں دنیا غفلت کی جگہ ہے انسان کے ساتھ خواہش لگی ہوئی ہے اور شیطان اس خواہش کو اُبھارتا ہے اس خواہش کی تکمیل کے ذرائع دکھاتا ہے اسباب دکھاتا ہے اور خواہش کی بات اچھی معلوم ہوتی ہے انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے لیکن اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو حضرت فزیل بن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صیرت میں آتا ہے کہ آپ ڈاکو تھے ڈاکووں کے سردار تھے قافلے چلتے تھے پہلے لوگ قافلے میں سفر کرتے تھے تنے تنہا کوئی سفر نہیں کرتا کہ جب ایک جماعت رہے گی تو حفاظت رہے گی جان کی بھی مال کی تو یہ اور ان کے ماتحد جو ڈاکو تھے یہ کسی بھی پہاڑ کی آر میں خوہ میں چھپے رہتے ہیں جیسے ہی قافلہ گزرتا نکل کر کے حملہ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ قافلہ گزر رہا تھا اس وقت لوگ قافلے میں ایک نیک شخص کو رکھتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت سے سفر کی مشقت کا احساس نہ ہو قابلہ گزر رہا تھا اور تلاوت کرنے والے قاری قرآن یہ آیتِ قریمہ تلاوت کر رہے تھے اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اس کا ترجمہ ہے کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے چھک پڑیں یہ آیتِ قریمہ حضرتِ فزیل کے دل پر نشتر کی طرح سلی اور فوراں کہا ہاں بے شک وہ وقت آ گیا ڈاکو مال گوٹ چکے تھے آپ کے پاس مال دے کر کے پہنچے ہیں فرمایا آج سے میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے آج سے میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے میں نے اپنے رب کے بارگاہ میں توبہ کر لیا ڈاکو کہتے ہیں کہ سردار جب گناہ کے راستے میں ڈاکہ زنی کے پیشے میں آپ ہمارے سردار رہے تو اب تو آپ نیک راستے پر ہیں توبہ کے راستے پر ہیں تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار رہے ہیں ہم سب نے توبہ جو مال آفدے کر لیوٹے سے سارا مال واپس کرتے ہیں مال کے بارے میں شرعہ کا حکم یہ ہے کہ جس نے کسی کا ناجائز طور پر مال دیا اب توبہ کرتا ہے تو توبہ سچی اس وقت ہے کہ جو مال لے لیا ہے اس کو واپس لیتے ہیں یا جس کا مال لیا ہے وہ ماف کر لیں تو اب اتنے زمانے میں جس کسی کا مال آپ نے لیا تھا سب کا مال اگر پاس میں تھا تو واپس دیا نہیں تھا تو اس سے معافی بانی معاف کرایا ایک یہودی بھی تھا جس کا آپ نے مال لیا تھا اس کے پاس بھی گئے کہ معاف کر دے بولا کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں آپ نے منت سماجت کی کہا کہ میرے گھر کے سامنے یہ مٹی کا ٹیلہ لگا ہوا ہے تم اگر اس کو کھوڑ کھوڑ کر کے سمندر میں بہا دو تو میں معاف کر دوں گا مٹی کا اتنا بڑا ٹیلہ انسان محدود طاقت والا کیسے بہائے گا مگر آپ کو تو خوفِ الٰہی قیامت کے دن کیا جواب دوں گا یہ فکر تھی آج تو دنیا ہے محلت ہے اختیار ہے کہ ہاتھ پیر کو چلا سکوں کچھ کما سکوں جس کا مجھ پر قرض ہے دے سکوں قیامت کے دن پاس میں کیا ہوگا آپ نے بھاوڑا لیا گدال لی خودنا شروع کیا شام تک کے مٹی کو خود خود کر کے سمندر میں بہاتے رہے مگر وہ مٹی کا ٹیلہ اتنا بڑا دن بھر ان کے خودنے اور پھیکنے کے باوجود گویا کے جیسا کا ویسا تھا مگر مسلمانوں جو اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتا ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے سچا اعتقاد رکھتا ہے پرورتگار عالم اس کی مدد فرماتا ہے اس کا ارشاد ہے وَكَانَ ساتھ میں تھما دیا خیلی کو جب اس نے کھول کر دیکھا تو قدموں پر گر پڑا قدموں پر گر پڑا اور پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الو اللہ وَأَشْهَدْ عَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ سلام آپ نے پوچھا ماجرہ کیا ہے کہا میں نے کتب سابقہ میں قرآن قدیم سے پہلے بھی انبیاء اقرام علیہ سرات و السلام پر کتاب نازل ہوئے سہائف نازل ہوئے تورید کلام الہی ہے زبور کلام الہی ہے انجیل کلام الہی ہے مگر وہ محفوظ نہیں رہے جس امت کو وہ ملا اس امت کے لوگوں نے اس میں ردو بدل کر دیا تبدیلی کر دی قرآن کریم کے لئے وعد الہیہ ہے بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن اور ہم ہی اس کے محفوظ کہتا ہے میں نے قطب سابقہ میں پہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی محفوظ محفوظ ایسے ہوں کہ جب وہ سچے دل سے توقع کریں گے اور پھر مٹی کو ہاتھ لگا دیں گے تو مٹی سونا ہو جائے وہ تھیلی جس میں میں نے مٹی کے دھیلے رکھے تھے جب آپ نے اس کو چھوا ہے میرے ہاتھ میں تھما آیا ہے اور میں نے کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر مٹی کو نہیں پایا بلکہ سونے گٹ کوئے تو مسلمانوں اپنے آپ کو پہچان دیں تمہارے پاس کیسی طاقت ہے کیسی نعمت ہے تم غفلت میں پڑے دنیا کے جال میں بھنسے ہو آدمی سے گناہ ہوتا ہے گناہ آدمی سے ہوتا ہے لیکن اپنے گناہ پر ندامت چاہیے افسوس چاہیے سیدنا امام چافر سادے رضی اللہ تعالی جانتے ہیں آپ اہل بیت نبوت میں سے ہیں ان کا ارشاد ہے ان کا ارشاد ہے کہ وہ جس کے کرنے سے پہلے انسان پہ خوف ہو جس گناہ کے کرنے سے پہلے بند بند مومن جرس گیا اللہ کے خوف سے کام گیا کہ کیسے اس گناہ کو قدر پھر شامت نفس سے شامت آمال سے نیکی بری ہوتی ہے نہیں نیکی بری نہیں ہوتی اور گناہ اچھا نہیں ہوتا لیکن گناہ سے پہلے جو خوف الہی سے کام پا یہ نیکی تھی گناہ سے پہلے خوف الہی سے جو لرس گیا یہ نیکی تھی اور گناہ کے بعد جو شرمندہ ہوا بارگاہ الہی میں تائم ہوا یہ نیکی ہے اور میرے آقا شکر اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں مومن جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے میرے رقع فضل دیکھو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا صدقہ دیکھو کہ گناہ سے جو بندہ مومن نے توبہ کیا تو گناہ تو دھول گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیکیاں دی جاتی گناہ سائل اور نیکیاں حاصل ہو رہے محبوبی اور ان سے گناہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں جو ہے لا تقربا حاضح الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا اس درخت کے قریب نہ جانا یہ منع فرمانا ہے روکنا ہے اس بات کو سمجھو روکنا جہاں پر ہوتا ہے تو کہیں تو وہ چیز جسے روکا گیا ہے حرام ہوتی ہے گناہ ہوتی ہے جسے لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ یہاں پر بھی روکا گیا تو جس سے روکا گیا ہے وہ حرام ہے نہایت گندہ حرام ہے لیکن کام کاج کے قبڑے ہیں تمہارے بدن پر تمہارے بدن پر کام کاج کے قبڑے ہیں کام کاج کے قبڑوں میں آدمی کو یہ دھان نہیں رہتا ہے کہ اس پر کوئی ناپا کھینٹا پہنچ گیا دھان نہیں رہتا آدمی جب کام کی طرف دھان میں ہیں تو کپڑے پر کیا آ رہا ہے اس کا دھان نہیں رہے گا تو فرمایا ہے ففا اگرام نے کام کاج کے کپڑوں میں نماز مت کرو ہو گئی بہتر تھا آپ کے لیے کہ آپ اس کپڑے کے بجائے دوسرا صاف کپڑا پہن کر نماز پڑھیں اس کو کہا جاتا ہے شریعت متحرہ کی اس دلہ میں مگروح تنزیحی کیا کہا جاتا ہے تو کام کاش کے کپڑوں میں نماز مگروح تنزیحی ہے اور مگروح تنزیحی گناہ نہیں تو حضرت آدم علیہ سلام سے جو فرمایا گیا لا تقرب حاضی الشجار اس طرف کے قریب نہ جانا تو وہ جانا مگروح تنزیحی تھے کیا تھا اور وہ چلے گئے تو گناہ ہوا لیکن مسلمانوں ترس لو سبق لو عبرت لو پروردگار عالم جلہ شان ہوں میں جب اطاب فرمایا اب لفظ اطاب عین تے علف دے اطاب اور ایک ہے عذاب عذاب تو آپ لوگ جانتے ہوں نہیں جانتے ہیں ہے نا غزب الہی اللہ کا غزب ناراض کی اللہ کا عذاب اور ایک ہے اطاب اطاب دوستوں پر ہوتا ہے اطاب دوستوں پر ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو اگر اس سے کوئی نامناسب کام دیکھتے ہو تو ٹانٹ دیتے ہو کیا کر رہے یا آنکھ دکھاتے ہو اور دوسرا اگر ایسا کام کر دے تو وہاں پر جو آپ کی حالت ہوگی دوسری ہوگی وہاں آپ بدلہ لینے کی بدلہ لینے کی فکر میں ہوگی انتقام چاہو کیوں وہاں محبت نہیں دوسرے نے اگر ایسا کیا تو انتقام چاہوگی بدلہ چاہوگی کیوں وہاں محبت نہیں ہے آپ کو اور بچے نے اگر کیا ہے تو بچے سے محبت ہے تو بچے کے ساتھ جو آپ نے برداؤ کیا یہ ہے اتاب تو پروردگار عالم جلدہ شانہ اپنے دوستوں پر اتاب فرماتا ہے دشمنوں پر عذاب فرماتا ہے تو پروردگار عالم جلدہ شانہ نے جب اتاب فرمایا تو حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے کیا عرض کی ربنا ظلم نا انفس نا ربنا ظلم نا انفس نا ظلم 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 اس کا معنی کیا ہے زادتی کر نا ہے نا تو حضرت آدم اپنے فیل کو کیا تعبیر فرما رہے ہیں ظلم نا ظلم سے تعبیر فرما رہے ہیں حالانکہ گناہ ظلم ہے ظلم کیا ہے گناہ گناہ ظلم ہے اور جو چیز گناہ نہ ہو وہ ظلم نہیں لیکن آجزی میں انکساری میں پرورتگار آدم جل شان ہوں کی بار گاہ میں در سے خوف سے آجزی انکساری سے اپنے فعل کو ظلم فرما رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے کہ وہ ظلم نہیں وہ نام مناسب بات وہ کیا ہے نام مناسب کام نام مناسب بات اس لئے امام سنت سیدی شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آیت کریمہ کا ترجمہ کیا یہ کہ رب بنا ظلم نا انفس نا اے میرے رب میں نے بیجا کیا اے میرے رب میں نے بیجا کیا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ کیا تو مسلمان حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ سارے ہی انسان ان کی اولاد ہیں لیکن ہم تو وفادار اولاد ہیں کون ہیں ہم تو وفادار اولاد ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس عرض سے اس دعا سے ہم کو درس لینا چاہیے وہ اپنے بیجا کام کو بارگاہ الہی میں ظلم سے تعبیر کریں تو ہم کو آجزی انکساری میں کیسا لوبنا چاہیے تو بارگاہ الہی میں جو گناہ ہو اس گناہ سے توبہ کرو کب کب لکھتے تھے رات میں بزرگان دین اپنے رب کی بارگاہ میں تضرر و زاری زیادہ رات میں کرتے تھے آجزی بارگاہ اللہ تعالی انہوں کا واقعہ مشہور ہے پاؤں میں تیر چھو گیا نکال رہے ہیں لوگ سخت تقریف ہو رہی ہے نکال نہیں دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علی نے کیا فرمایا علی جب نماز پر کھڑے ہو جائیں تیر نکال لیں نماز پر کھڑے ہوئے لوگوں نے تیر کھینچ دیا خبر بھی نہیں تو اگر اس نماز کے کرور درجے نیچے آؤ ہزار نہیں لاک نہیں کرور درجے نیچے آؤ اس درجے میں بھی ہماری نماز ہے تو کتنا سچا ہے حضرت مورا اگر گناہ مت کرو اس لیے کہ تمہاری نیکیاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گناہ وں کی طرح سے نیکی سے محبت کرو ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی سے محبت نیکی ایسا بارہا ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے لیکن نیکی سے محبت ہو گناہ سے نفرت رکھو گناہ سے نفرت رکھو آدمی چاہتا ہے کہ گناہ نہ کرے لیکن گناہ اس سے ہو جاتا ہے لیکن جب گناہ سے نفرت ہوگی تو آدمی ایک نہ ایک دن اس دنہ سے باز آجائے نیکی سے محبت ہوگی سچی تو ایک نہ ایک دن آدمی اس نیکی پر آمد ہو جائے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی طرف دیکھوں میرے آقا صلی اللہ تعالی کو کیا چیز پیاری ہے نیکی پیاری ہے کیا چیز پیاری ہے اور کیا چیز میرے آقا کی نگاہ میں بری ہے گناہ برا تو اپنے آقا شکل اللہ تعالی کی غلامی میں اپنے دل کی وہی حالت بناؤں کہ جو میرے آقا کو پیاری ہے وہ مجھے بھی پیاری ہو جو میرے آقا کے دل پر بری ہے میرے آقا کی نظر میں بری ہے وہ میرے دل میں بری اللہ کے پیارے محبوب شکل اللہ تعالی علی علی سلم کی سچی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو اپنے دل کی گہرائیوں میں ان کی محبت کو اتارو دیکھو دنیا کے اندر تھوڑا سا منصب آدمی پا جاتا ہے تو اپنے دوستوں کو پھل جاتا ہے جب تک منصب نہیں ملا ہے دوستی ہے بڑی گہری دوستی ہے لیکن منصب جب مل گیا تو اب دوستوں کو بھول جاتا ہے نہیں بھول جاتا ہے تو دوستوں کی محبت کو تم نے دیکھ لیا اللہ کے پیارے محبوب شکل اللہ تعالی علی سلم کی محبت کو دیکھو پرورتکار عالم جللہ شان نے میراج میں بھلایا میرے آقا سلام کی قدم پاک وہاں پہنچے جہانا کسی کا قدم پہنچا نہ پہنچے بیت المقدس بیت المقدس سے آسمان آسمانوں سے صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ سے میرا رب جانے اور جن کو وہ لے گیا ہے وہ جانے وہاں پروردگارِ عالم جلل شانہوں کی طرف سے انعام ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارگاہِ الٰہی میں قربے خاص میں ارض کیا اللہ کے لئے ہیں نمازیں اللہ کے لئے ہیں پاکست کی یام اللہ کے لئے ہیں تحییت بارگاہِ الٰہی میں میرے آقا نے ارض کیا بارگاہِ الٰہی سے بارگاہِ الٰہی سے انعام ملا السلام علیہ وسلم کو ملا وہاں بھی میرے آقا ہم گناہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں امت کو یاد فرما رہے ہیں اس انعام میں اپنی امت کے لئے حصہ چاہ رہے ہیں ارض کرتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں السلام علیہ وعالی عباد اللہ السالحین ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سکتے ہیں اور کرم بالائے کرم تو دیکھو عباد اللہ السالحین اللہ کے نیک بندے نیک بندے کون ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام نیک بندے کون ہیں فرشتان اعظام نیک بندے کون ہیں حضرات صحابہ حضرات اولیاء اکرام تو نیک بندوں کو الگ ذکر فرمایا وعالی عباد اللہ السالحین اللہ کے ہر نیک بندے پر بھی سلام تھی اور ہم گناہکاروں کو گواروں کو سیاہکاروں کو اپنے دامنے کرم میں لیا کیا فرمایا السلام علینا ہم پر بھی سلام تھی مسلمانوں یہ کرم یہ احسان کوئی کر سکتا ہے کسی نے کیا ہے کوئی کرے گا قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ماں بھول جائے گا باپ بھول جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ماں نہیں پہنچانی گی کہ میرا بیٹا ہے باپ نہ پہنچانیں گے میرا بیٹا ہے پہنچانیں گے کہ بیٹا ہے پہنچانیں گے کہ اکلوتا ہے لیکن اپنی مصیبت ایسی ہوگی کہ اپنے خیال کے سوا کسی کا خیال نہیں دا سکتا ہے بیٹا پہنچے بھی فریاد بھی کرے تو ماں پیچھا چھڑائے گی کون ہے میں نہیں جانتی باپ پھاگے گا کون ہے میں نہیں جانتی اور اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو کیا فرمائیں گے حلو ما علیہ حلو ما علیہ میری طرف چلے آؤ میرے دامن کرم میں آؤ انا لہا انا لہا میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے یہ پیار یہ ہمدردی یہ محبت کوئی دے سکتا ہے ایسے کریم آقا ایسے مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شان پاک نے وہابیوں نے دیووندیوں نے کیا لکھا جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو بچے پاغل جانور کو بھی کرتا ہے معاذ اللہ مسلمانوں یہ بولی ایمان والا بولے گا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانوں کی اگر کچھ بھی قدر ہو کچھ بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو محبت کی کچھ بھی رمک ہو ایسا بولے گا لکھے گا ایسا بولنے والے ہو لکھنے والے ہو پیشوہ بنائے گا مسلمان جانے گا تو مسلمانوں ان وہابیوں سے دیوگندیوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ذاتی جھگڑا نہیں ہے اللہ کے بارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا سوارت ہے تمہارے ایمان کا سوارت ہے تمہاری آخرت کی فلاح و بہبودی کا سوارت ہے ان کے دشمن کو تم نے دشمن جانا ان کے دشمن کو تم نے دشمن مانا ان کے دشمن سے اپنے دل کو بیزار رکھا کل قیامت کے دن وہ تمہیں اپنے دامنِ گرم میں چھپائیں گے ایمان سلامت رہے گا مسلمان رہو گے پروردگارِ عالم کرم فرمائے ایمان پر دنیا سے اٹھو گے ان کے دامنِ گرم میں جگہ پاؤ تو دنیا یہ تو رہنے کی جگہ نہیں کوئی چاہے بھی نہ مروں اپنے اختیار میں ہے موت تو آئے گی آنکھ تو بند ہوگی آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب شل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں آج تم دنیا کی فلاح و بابو کی کے لیے دنیا کیش و آرام کے لیے دنیا کو سبز باگ بنانے کے لیے اگر پیارے آقا شلط اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وقائی کرو ماذا اللہ تو کب تک کرو گی آنکھ بند ہوگی تو سوائے نار کے سوائے آج کے کچھ نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو اللہ کے پیارے محبوب شلط اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا حلا بارگاہ الہی میں تظرر و زاری کرو مالک و مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو نے ایمان دیا ہے اپنے پیارے محبوب شلط اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت ہی کیا ہے اسی دولت و نعمت کے ساتھ دنیا سے ہوگی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانا چاہوگے تو محبت بڑھے گی محبت کیسے بڑھے گی جو سچے محبت کرنے والے ہیں ان کی زندگی کو دیکھو ان کی زندگی کو سوچو ان کی زندگی کو پڑھو ان کی زندگی کو سنو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے محبت فرمانے والے ہیں قصیدہ میراج میں کتنی پیاری عرض کرتے ہیں جو ہم بیوان ہوتے خا کے گلشن لپڑ کے قدموں سے لیتے ادرن یہ میراج کے بارے میں کہ میراج مبارک میں جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ کا قدم باق پہنچا ہے جہاں سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا ہے لوگوں پر ان عامات الہی کی بارش ہوئی بید آیا ان عامات الہی کی بارش ہوئی امام احل سنت ارز کر رہے ہیں جو ہم بیوان ہوتے خا کے گلشن لپڑ کے قدموں سے دیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام رادی کے دن لکھے تھے تو مسلمانوں کیا ہمارے لئے مایوسی ہے نہیں اگر تمہارے دل میں یہ درد ہوگا یہ بے قراری ہوگی یہ تڑک ہوگی کہ مالک و مولا تیرے نیک بندوں نے وہ انعامات پائے تیری رحمت پائی تیرے محبوب کی اترن پائی ہم محروم رہ گئے ہم محروم رہ گئے یہ جب درد ہوگا تو یہ درد تمہیں ان انعامات کا حصے دار بنا کریموں کے پیالے میں دھکاریوں کا بھی حصہ ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم اور نیک بندوں نے میرے آقا سے پایا وہ بھی کریم ہے تم درد رکھو گے سچی محبت رکھو گے تو ان کے پیالے میں تمہارا بھی حصہ سچی محفت رہا سچی محفت رہا اور بھی آخر میں ارز کیا ہے نبی رحمت شفیع امت رضاق للہ ہو انعیت نبی رحمت شفیع امت رضاق للہ ہو ہو للہ ہو انعیت یہ وہی درد ہے دل میں درد ہے اسی درد سے پکار رہے ہیں اسی درد سے پریاد کر رہے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضاق للہ ہو انعیت اسے بھی ان خلقتوں کا حصہ جو خاص جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اسے بھی ان غلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے تو سچی محبت رکھو گے درد رکھو گے بے قراری رکھو گے تو ماہیوسی نہیں ارے میں نہیں کہتا اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں درد ہے وہ زندہ ہے جس کے دل میں درد ہے وہ زندہ ہے اور جس نے اس محبوب کو پالیا وہ کامیاب و بامراد اور مردہ کون ہے جس کے دل میں درد نہیں تو چلنے پھرنے سے زندگی نہیں ہے زندگی تو درد درد اپنے دل میں پیدا کر اللہ کی پیار محبوب صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی فریاد کر سچی فریاد رکھ کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی کے مقام و مرتبہ کو دیکھو احسانوں کو یاد کر امام سنت کیسی کیسی عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں دل کو ہے فکر کس طرح مرد جلاتے ہیں حضور میرے آقا صلی اللہ تعالی کا موجزہ یہ بھی ہے کہ مرد کو آپ نے زندہ فرما دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے بکری زبا کی تھی صحابہ کی دعوت کی تھی اس بکری کو زندہ فرما دیا تو عرض کرتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مرد جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں میرے آقا یہ میرا دل مرد ہے اور فکر کرتا ہے سوچتا ہے کہ حضور مرد کس طرح سے جلاتے ہیں تو میرے آقا اس دل کو ایک ٹھوکر لگا کر یہ بتا دیجئے کہ اس طرح سے مرد جلاتے دل کو ہے فکر کس طرح مرد جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا ایک وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہیں کہ جب گہوارے میں تھے جب گہوارے میں تھے تو چاند سے باتیں فرماتے تھے چاند کے بارگاہ اللہی میں سجدہ کرنے کا دھما کا سنتے تھے تو کروروں منزل کی دوری کی آواز گہوارے میں جب سنتے تھے تو آج امتی کی فریاد نہیں سن سکتے ہیں یہ دشمنان دین وہابی دیوبندی امت کے بدخواہ ہیں برائی چاہنے والے ہیں پروردگار عالم قرآن قریب میں رشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْغَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَوْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَوْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ طَوَابَ الرَّحِيمَ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں محبوب پھر تمہارے در پر آئیں اللہ سے مخفرت بانگیں اور محبوب تم بھی ان کے لئے مخفرت چاہوے تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا محرمان کھائیں یہ کیا ہے میری بات ہے کسی آلین کی بات ہے کسی بزرگ کی بات ہے امام اہل سنت کی بات ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے اللہ کا کلام ہے ظلم کیا ہے گناہ بندہ جب گناہ کرے تو توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے پرورتگار عالم خود ارشاد فرمارا ہے کہ بندہ جب گناہ کرے تو محبوب تمہارے در پر آئے یہی تو فرما کہ ارز کیا ہے امام اہل سنت نے پا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مطرمہ کرو جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہوں گے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو کرو مردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کہاں ہے اس کے محبوب کی بارگاہ یہ توبہ کا دروازہ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اپنے محبوب کے در کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی اب بتاؤ بتاؤ کیا ہر مسلمان یہ طاقت رکھتا ہے کہ مدینہ تیبہ حاضر ہو جائے ہر مسلمان کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا سازو سامان ہے کہ مدینہ تیبہ حاضر ہو تو کیا توبہ کا دروازہ صرف انہیں کے لئے کھلا ہے جن کے پاس پیسہ ہو مال ہو جو مدینہ تیبہ حاضر ہو سکیں اور جن کے پاس نہیں ہے طاقت ان کے لئے کیا ہوں اسی قرآن کریم نے فرمایا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَحَا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر جتنی اسے طاقت ہوں جتنی انسان سہ سکتا ہے اتنی ہی تکلیف اللہ نے دی ہے تو جسم سے حاضر نہیں ہو سکتے ہو اسی کی نہ طاقت نہیں ہے غریب کو طاقت نہیں ہے تو کیا اپنے جسم سے حاضر نہیں ہو سکتا لیکن دل سے بھی حاضر نہیں ہو سکتا ہے دل سے حاضر نہیں ہو سکتا ہے بے شک ہو سکتا ہے مدینہ تیبہ کی طرف رکھ کریں چاہے تو چند قدم چلیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب زکومت کا تصور کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھیں اللہ سے طوبہ کریں مغفرت چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاق مائیں گے پرورتگار عالم اس کی طوبہ قبول فرمائیں تو یہ اللہ پر کھولے ہوا طوبہ کا دروازہ ہے اور جو کہتا ہے کہ میرے آقا دور کی فریاد نہیں سنتے وہ امت پر اللہ کے کھولے ہوئے دروازے کو بن کر رہے ہیں تو مسلمانوں دشمنوں سے تمہیں کیا مطلب ہے غیروں سے کیا سروگار تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو ان کے علام ہو اللہ کے بندے ہو وفادار ہو قرآن کریم کا ارشاد دیکھو اللہ کے نیک بندوں نے جو مانا ہے اہل سنت و جماعت ان کا عقیدہ دیکھو جو عقیدہ اہل سنت و جماعت نے رکھا اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دو اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَتْتَبِعُ السَّوَادَ الْعَاظْمِ سَوَادِ عَاظْمِ کی بیرگی ہے سَوَادِ عَاظْمِ کا مانا ہے بڑی جماعت کیا مانا ہے بڑی جماعت جو گمرا فرقے ہوئے صحابہ اگرام کے آخر زمانے میں خارجیوں کا فرقہ ہوا پھر موتزلہ ہوئے شیعہ ہوئے بہت سے فرقے ہوئے یہ سب چھوٹے چھوٹے فرقے تھے بڑی جماعت یہ صحابہ اگرام اور آپ کے بعد اہلِ سنت رہی ہے تو اہلِ سنت یہ عقیدے کے لیے تلید ہیں ہمارے کہنے سے نہیں کسی عالم کی کہنے سے نہیں اللہ کے پیارِ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے سے اہلِ سنت تلید ہیں اللہ کے نیک بندوں نے دور رہ کر بھی فریاد کی ہے تو بارگاہِ الہِ پرسالت میں سچے دل سے فریاد کرو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو سچے دل سے جب فریاد کرو گے بے شک وہ تمہاری فریاد سنیں گے شفاعت کریں گے تمہاری توبہ قبول ہوگی رحمتِ الہی کی تم پر پرسات ہوگی کتنے پیارے انداز میں امام اہلِ سنت کہتے ہیں گدائے آمدِ سلطان بہ امیدِ کرم نالا گدائے آمدِ سلطان بہ امیدِ کرم نالا تہیدہ ماں مگر دانم عوصنی یا رسول اللہ شد اللہ حطان عرض کرتے ہیں میرے آقا ایک بھیکاری ایک منگتا روتا بلگتا آپ کے کرم کی آس لیے آیا ہے روتا ہوا بلگتا ہوا آپ کے کرم کی آس لیے آیا ہے میرے آقا اس کو خالی ہاتھ نہ ٹوٹائیں فریاد ہے تو سچے دل سے فریاد کرو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح ایمان پر رکھیں اپنے محبوب کی سچی محبت پر رکھیں خوشی پر دنیا سے اٹھائیں اور قیامت کے دن ان کے دامن میں جگہ نصیب فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین